دنیا میں نائنٹی فائی فیصد لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کام وہ کبھی کرنا ہی نہیں چاہتے ناراضگی میں فیصلے اور خوشی میں وعدے کرنے سے پرہیز کرے خود کو عزت دے باقی سب کچھ خود بخود ٹھیک ہوگا دنیا کی خواہشات سمندر کے پانے کی طرح ہے جتنا زیادہ پیو گے اتنی پیاس بڑھے گی ہر روز جلد جاگنے کے لیے ایک مضبوط وجہ تلاش کریں اس سے آپ اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھیں گے ہر روز خود کو ایک فیصد بہتر کریں اور آپ ہزاروں لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے جو انسان اپنے دشمن کی منافقت کو معاف نہیں کر سکتا اس نے ابھی تک محبت کا حقیقی ذائقہ نہیں چکھا اگر آپ کو بات کرنے کے بعد شرمندگی کا ڈر ہو تو خاموش رہے کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو کیا پتہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو غیرتمن انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے جیسے ایک کنجوس پیسے کے لیے کرتا ہے کامیابی اور ناکامی کے بارے میں تب تک مکمل یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ مل نہ جائے جب سامنے والا بندہ چھوٹا ہو تو آپ بھی بڑے الفاظ استعمال نہ کریں جب آپ ایک کام کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کو ختم کیا کریں آپ کی کمزوریوں سے آپ کی طاقت نکلتی ہے بشرتے آپ ہار نہ مانیں اگر آپ کے بچے آپ کے مشوروں کو مسترد کرتے ہیں تو مایوس نہ ہو کچھ سالوں بعد وہ یہی مشوری اپنی اولاد کو پیش کریں گے اگر آپ کو لگے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے بے حد محنت اور طاقت کی ضرورت ہے تو وہ کام جاری رکھو آپ صحیح جگہ پر ہو غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے اگر آپ مضبوط بننا چاہتے ہیں تو تنہا رہنے سے لطف اندوز ہونا سیکھیں ایک آدمی جس کے پاس غنر ہے وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس یہ دو چیزیں نہ ہو شکر اور اس کام کی صفائی اگر دو لوگوں میں کبھی لڑائی نہ ہو تو سمجھ لینا رشتہ دل سے نہیں دماغ سے نبایا جا رہا ہے جو شخص اپنی صحت تندرست رکھنا چاہتا ہے اس کو عورتوں کے کرب سے پرہیز کرنا چاہیے جفا کشی اور محبت سے انسان موتاجی سے آزاد رہتا ہے چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے نئے طریقوں کو تلاش کریں پریشانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز خوبصورتی ہے اگر کوئی چیز آپ کو پسند ہے تو خریدتے وقت اس کی قیمت مت دیکھیں آپ ثابت قدم رہے ہر چیز مقررہ وقت پر آپ کے پاس خود بخود چل کر آئے گی قدر چاہتے ہو تو پانچ جگہوں پر خاموش رہنا سیکھ لو ایک بے معنی خاموشی بے معنی الفاظ سے بہتر ہوتی ہے اسی لیے جب آپ کا مونڈ خوشغوار نہ ہو تو خاموش رہے جب کوئی دوسرا انسان بات کر رہا ہو تو آپ اس کی بات سنتے وقت خاموش رہے جب آپ شدید غصے کی حالت میں ہوں تب ہمیشہ خاموش رہے جب آپ کے الفاظ سے آپ کی دوستی کو خطرہ ہو تو خاموش رہے جب آپ کے الفاظ سے دوسروں کو غلط تاثر ملے اور آپ کی بات دوسروں کو غلط محسوس ہو تو خاموش رہے وہ شخص ضرور کامیاب ہوتا ہے جو کبھی مایوس نہیں ہوتا ایک نوجوان کے لیے یہ بات بہت بڑا خطرہ ہے جب وہ جوانی میں زندگی سے بے پرواہ ہو جائے ساتھ باتیں جو آپ کی زندگی خراب کر سکتی ہیں نمبر ایک اس بات سے پریشان ہونا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نمبر دو جس جوب یا کام کو آپ پسند نہیں کرتے اسی کو کرتے رہتے ہیں نمبر تین شکایت ہی کرتے رہتے ہیں کبھی حالات کی کبھی افراد کی نمبر چار غلط ساتھی کے ساتھ گزارہ کرنے لگتے ہیں جس کی سوچ آپ سے نہیں ملتی نمبر پانچ آپ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پیسے ہی آپ کو خوشی دے سکتے ہیں نمبر چھے دوسروں سے اپنا مقابلہ اور موازنہ کرنے لگتے ہیں نمبر ساتھ جب آپ خواب نہیں دیکھتے اور وہ خوابوں کا پیچھا نہیں کرتے یہ بات آپ کی زندگی کے لیے بہت امپورٹنڈ ہے لوگوں کو زیادہ جانے کی کوشش نہ کیا کریں کیونکہ جتنا جانتے جائیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے اگر آپ دوسروں کو خوش کرنے چاہتے ہیں تو آپ کو خود کے بارے میں بھول جانا ہوگا کوئی بھی اس چیز کی خواہش نہیں کرتا جو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے میں پریشان نہیں ہوں کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا میں پریشان ہوں کہ اب سے میں تم پر یقین نہیں کر سکتا کم بولنے والا شخص سب سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے کرتا ہے ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ جو کوشش نہیں کرتے بس تقدیر کے لکھے پر یقین رکھتے ہیں آپ پانے کو گندہ کیے بغیر گہرائی میں نہیں جا سکتے اس بات کو اکلمند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں شریف آدمی کو شرم آتی ہے جب اس کے عمال اس کی زبان سے نہ ملتے ہوں بعضوں اوقات کسی کام میں تاخیر کرنا حکمت ہے اکلمد ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے اگر آپ کسی امیر کو غلط کام کرنے سے نہیں رکھ سکتے تو کسی غریب کو بھی وہ کام کرنے سے نہ رکھیں جب تک آپ کا موں بند رہے گا تب تک آپ کے خلاف لوگوں کا موں کھلتا رہے گا غرور تمام برائیوں کی جڑ ہے ایک مغرور انسان زبردستی اپنی تعریف کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے چاپلوس لوگ دوستوں کی طرح ایسے نظر آتے ہیں جیسے بھیڑیا کتوں کی طرح آپ حکم دے کر اپنی بات منوا سکتے ہیں لیکن کسی کو اپنا احترام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے امید ہے ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا سو پلیس سبسکراب میر چینل اور تھانکس فر ووچنگ